بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب ٹک ٹھاکی اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ بھی خیریہ سے ہوں تو آج بارہ ربیوبل ہے اور میں بنا رہی ہوں بارہ ربیوبل کے حساب سے سپیشل کھانا جس میں آج میں بنا رہی ہوں مطن مطن کو میں نے وائل کرنے کے لیے لیسن اور ٹماٹر اور پیاز ایڈ کر کے رکھ دیا اوپر پانی شامل کر کے میں نے اسے ڈھکے رکھ دیا تقریباً ایک گھنٹے تک یہ گلچاہے گا سلو آنچ پہ اور دوسری سائل میں بنا رہی ہوں بارہ ربیوبل سپیشل ہمارے پیغمبر حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے آج کے دن اور اس خوشی میں ہم اپنے گھروں میں میتھے کا احتمام کرتے ہیں ناتوں کا احتمام کرتے ہیں اور جناب ربیوبل کا مہینہ ہمارے لئے بہت بابرکت مہینہ ہے اور آج کا دن سپیشل بہت ہی زبردست دن ہے آج کے دن ہم اپنے گھروں میں بہت ہی مزیدار کھانے بناتے ہیں اور بہت میٹھے بناتے ہیں اور اس کے بعد خوشیاں بناتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اس دنیا میں آئے تھے اور عید کا سما ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اور محفل نات کا انقاد ہوتا ہے ہر کوئی بہت پیاری پیاری سی ناتیں پڑتا ہے اور جناب پھر میٹھے بنتے ہیں میرے گھر میں بنی ہے آج فیرنی بہت ہی مزیدار اور لذیذ قسم کی فیرنی جو میں نے پورے محلے میں خوشی سے بانٹی کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں تشریف لائے تو الحمدللہ اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کی کھیر بن گئی ہمارے گھر میں اور علیشہ ماشاء اللہ سے نماز پڑھ رہی ہے مغرب کی اور ہمارے گھر میں کام کاج بھی چل رہا ہے بہت زوروں سے کیونکہ صبح بچوں کے سکول ہیں اور جناب سکول کے لیے پھر یونی فرم واش کرنے تھے پھر اس لیے میں نے میٹ کے ساتھ لگ کے سارا کام کیا تو یہ دیکھیں پھر شام میں ان کے بابا لے آئے مٹھیائی مٹھیائی لے کر آئے ماشاء اللہ سے پھر وہ ہم نے پورے محلے میں تقسیم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنی کی خوشی میں اور یہ دیکھیں ارشمان علی اپنے کام میں مگن ہے بس اسے دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے اور جناب یہ دیکھ لیے کہ جا رہی ہے میں میٹ کو دینے کے لیے مٹھیائی کہ آپ بھی کھائیں اور انہیں کھانا بھی دیا ہم نے ماشاء اللہ سے کھانا کھلایا کھیر کھلائی بہت خوش ہوئی وہ بہت زیادہ ہماری عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئی اور دعائیں دے رہی تھی ہمیں اور پھر جناب ہم شام میں نکل گئے باہر باہر ہر طرف چراغہ تھا اور جگہ جگہ پہ امارتیں سجی ہوئی تھیں بہت ہی پیارا منظر دکھائی دے رہے تھے سارے ماشاء اللہ سے اتنا پیارا سجا ہوا تھا پورا ہی شہر اور سپیشلی کینٹ ایریا تو اتنا اچھا سجا ہوتا نا کہ کیا ہی کہنے کل ارشمان علی کی برڈے تھی جو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے آگئے ڈپ اینڈ بائٹ پہ ارشمان علی کی پسندیدہ جگہ ہے وہ یہ دیکھیں ارشمان علی کیک لے کے آگیا اور ارشمان علی کو یہاں کا برگر بہت پسند ہے زنگر برگر اتنے میں ہم نے کھانا آرڈر کر دیا ارشمان علی کے لیے برگر ہم نے آرڈر کیا اور اپنے لیے پیزا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ماشاء اللہ کیک ہے ارشمان علی کی برڈے کا اور آج کل کے بچے یا تو سکول میں سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی برڈے یا کسی ریسٹورنٹ میں آکے گھر میں تو کہتے ہیں ہم نے نہیں سیلیبریٹ کرنی تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی پسندیدہ جگہ پہ لے آئیں اس کو اور اس کو اس کے بابا نے واش دی ہے گفت میں تو ماشاء اللہ سے اللہ پاک سلامت رکھے میرے بیٹے کو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے اور لمبی زندگی دے تو جناب ہم اس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر آئیں اور اس کی مرضی سے اس کی برڈے ہم نے سیلیبریٹ کی یہ دیکھیں پھر ہم نے آرڈر آنے سے پہلے ہی ہم نے کٹ کر کے کھانا شروع کر دیا کیونکہ ہمیں بہت انتہا بھوگ لگی بھی تھی اور سبر نہیں ہو رہا تھا اور یہ دیکھ لیشے سے تو رہا نہیں گیا پھر پھٹا پھٹا ہم نے کھانے شروع کر دیا اور کھیک تھا بھی بہت مزے کا زبردست قسم کا چوکلٹی اور پھر اتنے میں ہمارا کھانا آ گیا رشوان علی آج برڈے کا سپیشل اسے مل گیا کیونکہ برگر بہت پسند ہے زنگر برگر بہت ہی پیارے لمحات ہیں ہماری فیملی کے ماشاء اللہ سے اور جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کل تو ویلیج بھائی کی بھی برڈے تھی انہیں بھی ہماری طرف سے ہیپی برڈے آپ کو کیسے لگا آج کا ویلوک اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ کومیٹ ضرور کریے گا ملیں گے نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو کائلی چینل بھی سبسکرائب کرتے جائے گا اوکے اللہ پیس بابای اللہ کی امان میں رہیں ہمیشہ